پاکستان فرس ساؤت افریقہ پاکستان اوڈی اے سکاؤٹ سب سے پہلے کپتان محمد رزوان حمد رزوان کے بعد پابر آزم ساؤت افریقہ کے خلاف سریز میں پاکستانی ٹیم میں عبداللہ شفیق بھی شامل عبداللہ شفیق کے بعد فخر زمان کی واپسی فخر زمان بھی ٹیم میں شامل اس کے بعد کام براند گلام ساؤت افریقہ کی سریز میں پاکستانی ٹیم میں شامل اس کے بعد سائم ایوب اوپنر بیٹس مین بھی ساؤت افریقہ کی سریز میں پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے اس کے بعد امام الحق کی واپسی امام الحق ساؤت افریقہ کے خلاف سریز میں پاکستانی سکاؤڈ میں شامل اس کے بعد طیب طاہر کو آخرکار موقع مل گیا طیب طاہر بھی پاکستانی ٹیم میں شامل اس کے بعد مسلسل پرفارمس دینے والے زاہد محمود زاہد محمود کو بھی آخرکار سیلیکٹ کر لیا گیا زاہد محمود بھی ٹیم میں شامل اس کے بعد عرافت منحاس عرافت منحاس بھی ساؤت افریقہ کی سریز میں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہوں گے اس کے بعد آمیر جمال آمیر جمال کی پھر آڈی آئی میں واپسی اس کے بعد محمد حسنین محمد حسنین کو بھی ساؤت افریقہ کے خلاف سریز میں شامل کیا گیا ہے اس کے بعد شاہین شاہ افریری ساؤت افریقہ کے خلاف سریز میں شاہین بھی شامل اس کے بعد سپیڈ گن ہارس روف ہارس روف بھی ساؤت افریقہ کے خلاف سریز میں پاکستانی ٹیم کا حصہ اس کے بعد نسیم شاہ بھی پاکستانی ٹیم یہ پاکستان کا اوڈیے سکاؤٹ تھا جو کہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف سریز کھیلنے جا رہا ہے پاکستان ورسے ساؤتھ افریقہ کی سریز میں پاکستانی ٹیم کا اعلان ہو چکا ہے